اسلام اللہ کوچھ اللہ جانتے ہیں اکثر کو نہیں پتا مجھ سے عمر میں بڑے ہیں میرے بڑے بھائی میرے گھر میں مجھ سے دو سال پہلے ہیں لیکن آپ میں سے جو نہیں جانتا ان کا داروں فون کے سامنے کیسے ہو ناصر عباس کا بھائی مجھ سے بڑا ہے تو اس طرح تعارف کیوں تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جسے لوگ جانتے ہوں جبرائیل نے پوچھاتا چادر کے نیجے کون ہے اللہ نے فرما فاطمہ ہے فاطمہ کا باپ ہے فاطمہ کا شہر ہے فاطمہ کے بچے ہیں بتا چلا آسمان پر یہ خاندار بطول کی وجہ سے پہلے سلامت و آباد و شہر ہے آل محمد آتو آباد و شہر ہے حیدری عرشبر اس خاندان کا ذریعے تعارف سیدت و نسائل عالمین جو مرکز عصمت ہے جس کے دشمن پر لانت کرنے والے کے اللہ گناہ نہیں لکھتا جدادہ بھائی جناب سیدہ کی عزت کی قسم کسی بشر کی خوش آمد میں نہیں کسی کے خوش ہونے کے لیے نہیں کسی کے زور سے نعرہ لگانے کے لیے نہیں مجھے پردے میں بیٹھوی پاک شہدادی کی عزت و ناموز کی قسم نہ کسی کے در سے نہ کسی کے لالت سے اپنے عقیدے کو بیان کر رہا ہوں اسی میں مرنا چاہتا ہوں کتاب کا نام ہے سمرات الحیات لکھنے والے مولانا محمد عیوب بشوی جنہاں ترجمہ کیا ہے ایران سے چھپیئے آیت اللہ اس وحانی امامی نے اسے تحریر کیا ہے سات سال کی محنت کے بعد مجھت حیدر نے کتاب لکھی نام رکھا سمرات الحیات پوری زندگی کی محنتوں کا پھل اس کے اندر چوتھے امام کی حدیث لکھی امام فرماتے ہر بندے کے دائیں اور بائیں دو فرشتے بیٹھے کرامن کاتبین یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ گناہ لکھتا ہے جرہ سی نیکی کرو یہ لکھ لیتا ہے اور جرہ سی گناہ کرو یہ لکھ لیتا ہے قیامت والے دن یہ تتائر اور قطب ہوگا یہ لکھے ہوئے پرچے اللہ کے سامنے پیش کریں گے مجھے علی کی عزت اور بطول کی عزمت کی قسم علامہ لکھتے ہیں جو بندہ جو بندہ صبح کے وقت بی بی بطول کے دشمن پہ لانت بھیج دے اللہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتا ہے اس نے بھیجی ہے بطول کے دشمن پہ لانت یہ پورا دن کوئی گناہ کرے بھی سہی تو نہ لکھنا ہو جس کا عقیدہ ہو وہ بولے جس کا ایمان ہو وہ بولے جسے شک ہو بے شک چھپ رہے اس لیے کہ چھپ کرنے والا اپنے ایمان پہ شک نہیں کر رہا شیدوں کے فرمان پہ شک کر رہا ہر فاطمہ دہرہ کا عجب شادی کا گھر ہے یہ وحی کی مندل ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے یہ مومن کی منافقی سے پہنچان کا گھر ہے گھار تو پھیر گھار ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اس چوکت کی قسم جہاں ستارے نادل ہوتے ہیں روح زمین کے مفسر کٹھے کر کے بطول کے علاوہ کوئی دروادہ دکھاؤں جس مقام پر ستارے آکے سجدہ کرتے ہو جہاں سلمان تاری سے چھاڑو لگاتا ہو جہاں ملک الموت رک کے اجازت طلب کرتا ہو جہاں فرشتہ یتیم مشکین عشیر بان کے بھکاری بنتے ہو جہاں سید الانبیاء کوشک حکمہ رکھ جاؤ مسجد نہیں بطول کا گھر ہے کبھلا کدری عجیب ترین بات ہے ساری دنیا پڑتی ہے حدیثِ قسم نہیں ساری دنیا نہیں دنیا میں نصیب والے سنتے اور پڑتے ہیں حدیثِ قسم حدیثِ قسم آلِ محمد کے بتائے میں اس تلیسن کا نام ہے یہ اس کے لئے رسولِ خدا کی گارنٹی ہے گارنٹی سمجھتے ہیں جتنا گارنٹی اور مضبوط ہوگا اتنا یقین زیادہ ہوگا حدیثِ قسم رسول کی گارنٹی ہے طالبِ حاجت پڑھے گا تو حاجت پوری ہو جائے غمگین پڑھے گا تو غم دور ہو جائے گا ملائکہ اس کو گھیرے میں لے کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں توجہ ہے یا نہیں آپ شامعینِ گرامیِ قدر ساری دنیا اس بات سے واقع ہے کہ جب رسولِ خدا چادر کے نیچے تشریف فرماتے ہیں ماشاءاللہ علی جیسا امام آیا اور فرمایا میں رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں بی بی کا شہن کوئی بہت بڑا شہن نہیں تھا چھوٹا سا گھر ماشاءاللہ اور اس گھر کے سہن میں تشریف فرما ہے رسول اجازِ چادرِ بطول تھا کہ این اللہ کو رسول نظر نہیں آیا خوشبو محسوس کر رہا ہوں خوشبو محسوس کر رہا ہوں امام حسین آئے خوشبو محسوس کر رہا ہوں خدا اس منافق پہ لانت کرے جو شیعوں کا لباس پہن کر کبھی ولایت کو بھاگتا ہے کبھی حدیثِ قصہ کو کبھی نادِ علی کو امام سے کسی نے پجا مولا پران کہتا ہے ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے کتہ بھی ذکر کرتا ہے فرمایا کرتا ہے اس کا مولا کیا فرمایا کتہ شقر ادا کرتا ہے اس کا مولا کتہ ہو کئی یہ کیا شکر ادا کرتا ہے مولا نے فرمایا یہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تیرے شکر ہے تو نے مجھے خنزیر نہیں منایا غول ہے یا نہیں جس بندے کو اللہ نے دیوان دی ہے توجہ سے شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خندیر نہیں بنیا بندہ آگے سے سوال کر کے کہتے ہیں اور خندیر کیا کہتا ہے امام فرماتے وہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے منافق نہیں بالا تیرا شکر ہے تو نے مجھے منافق نہیں